پی این بی ٹیم بائی کلا میں قرائے پر رہتا ہے قریبیوں کے نشار فلحال ممبئی سے بہار ہے گیارہ ہزار چار سو کروڑ کے پی این بی گھوٹیالے میں آروپی نیروف موڈی کا کوئی سراح نہیں نیورک ہانگ کانگ یوروپ میں چھپے ہونے کا شک نیورک میں نیروف موڈی کے سمباوے ٹھکانوں پر پہنچ گیا آج تک ایک گھوٹیال میں آج تک نے نیروف کے پریجنوں سے سوال کی آج تک کے سمباد داتا لوینا ٹنڈن نے بلجم میں نیروف موڈی کے پتا دیپاک موڈی سے بات چیت کی آج تک کے ڈیم نیروف کے سنگاپورٹ کانوں پر پہنچی ابھی کھلا ہوا ہے جیوری شو روم ممبئی کے کالا گھوڑا میں نیروف موڈی کے شو روم پر چھاپا ای ڈی نے زبکے جولری اور دستویس سے بھرے چار باکس پروتن نیروف موڈی کی پانچ سزار چھے سو انچاس کروڑ کی سمپتی سیز کی اس میں سونا ہیرے زیورات شامل ای ڈی کو نیروف موڈی کی تیس اچل سمپتیوں کا بھی بتا چلا نیروف موڈی کے نیو یوک والے ڈکانے پر سی بی آئی کے نظر امریکہ سے زیادہ جانکاری جھٹانے کے لیے جانچ ایجنسی سرکار سے کر رہی ہے گوہار ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کے بعد اب سی وی سی نے بھی شروع کی جانچ پین بی اور وطم انترالے کے عدیقاریوں کو بھیجا سمن سوطروں کے انسار پین بی کے ایم ڈی اور سی ای او سوموار کو ہوں گے سی وی زی کے سامنے پیش بینک کے چیف ویجلنس آفیسر کو بھی بلایا گیا سی وی سی سوموار کو ہی پین بی کے ویجلنس مونٹرنگ سسٹم کی کرے کا سمیقشہ تب آگے کی کارروائی پر ہوگا فیصلہ پین بی گوٹالے کے اخلاصی کے بعد جاگا انڈین بینک آسوسیشن سبھی سرکاری بینکوں کے پرمکوں کے ساتھ ممبئی میں آج باتھے ممبئی میں نیرو موڈی کے خلاف انسی پی کا پردیشن پین بی کے بریڈی ہاؤس برانچ کے باہر کاری کرتاؤں کی نارے بازی سورت میں آج بھی نیرو موڈی کے خلاف جانچ پرطال ایڈی نے سچن علاقے میں لگاتار تیسری دن چھاپے مارے پڑھنا کے کورتوالی میں گیتانجلی جولری شاپ پر چھاپا ایڈی کے ادھیکاریوں نے کئی گھنٹے تک پرطال کی پرہاستان کے بھرتپور میں بھی پین بی کے دو ادھیکاری نللومبے دونوں ہی ممبئی میں تھے تینار اشہ منگال کے درگاپور میں ایڈی کی ٹیم نے گیتانجلی جولیرز پر چھاپے ماری کی مول کے باہر بڑھائی گئی سورکشا میراو موڈی کے اس کو لکھر کپل سببل کا پی ایڈی پر حملہ کا ہمارے دیش کا چوکی دار سو رہا ہے چور بھاگ رہے دیش کے جو چوکی دار ہیں وہ بجارے آج پر بڑے بیسی ہیں چوکی دار سو رہا ہے اور چور کھو گیا ہے سببل نے لگایا عروب کا وطمنترالے پی ایموں کو تھی دیش کو لوٹے جانے کی جان کرے جانبوچ کر کے آن دیکھا بجی پی کا پل ڈوار سیتہ رامن بولی کانگریس نے گوڈالے پر پتہ ڈالنے کا کیا کیا کھان the inheritance and goodness and the legacy and the property and everything is yours but عاروپ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو you are the beneficiary بدلے گا بجی پی کے مکھیالے کا پتہہ چھ دین دیال وپا ذہا ہے مارگ پر ہوگا نیا office اب تک گیارہ آشو گروڈ تھاٹکانہ کانگریس میں مطلعہ کی تیاری دلی میں کچھ ہی دیر میں سٹیرنگ کمیٹی کی بیٹھے کل راہل نے بھنگک کی تھی سی ڈیبلی سی بلے پہ کانگریس چھوڑ بی جے پی سے ہاتھ ملانے والے لبلی کے گھر واپسی راہل گاندی کے ساتھ بیٹھے کے بعد لبلی نے کہا بی جے پی کی آئیڈیالوجی میں فٹ نہیں باتھا بیجو بیدھائک بجند گپتہ نے اربندر سنگھ لبلی کو بتایا آفسروادی کہا نہ ان کے آنے سے فرق نہ جانے سے فرق یہ نیو میں بوال معاملے میں چیف سیکیورٹی آفیسر کی شکایت پر دو اف آ آ آر درج چار پر کیس بھارت ایران کے بیچ نو سمجھونتوں پر ہستاکشر نریندر مودی اور اینانی راشتبتی کی موجودگی میں ڈیل مودی نے چاہ بھار پورٹ کے وکاس میں مدد پر ایران کا جتایا آبھارک شترے وکاس کے مدد پر بات چی دونوں دیشوں کے نتاؤں نے آتنگواد پر بھی چرچاگی پی ایم مودی اور حسن روحانی کے بیچ افغانستان پر بھی بات ایران کے راشتبتی حسن روحانی نے کہا دونوں دیشوں کے بیچ سمبند اعتیاہ سے کنھوں نے راشتبتی کووند سے ملقات کی رانی راشتبتی نے مہتمہ گاندی کو شردھان جلی دی راج گھاڑ گئے پڑنا میں گومن ویلت پارلیمنٹری آسوسییشن کے کریٹرم میں آر جڈی ویدھائکوں کا انگامہ ڈیپٹی سیم سچل کمار مودی کے بیان سے ناراض کاریگرم میں سشیل مودی نے برشتہ چار کو لے کر لالو پر ساتھا تنشانہ آر جڈی نیکی ناری بازی ایوپی میں اپھولپور لوگ اور گورپور لوگ سے با اپ چناؤں میں کانگریس امیدوار پر سسپنس خند گورپور سے توریتہ چٹر جی اور اپھولپور سے منیش مشہ امیدوار دنباد نینی رف مودی کے ویوسائی ٹھکانوں پر چھاپا گیتانجیلی جولیرز پر چھاپے آؤٹ آف کورٹ سٹلمنٹ کے شری شری رویشن کر کے پرساؤ کو وسیم بزوی نے کیا خارج کہا چودھا کوس کی پرکرمہ کے دائرے میں کسی مسجد کا نرمان نہیں ہونا چاہیے بلے میں چمبر آف کومرس سے جولے کاروباریوں کا پردیشن سیلنگ کے ویروت میں بی جے پی سانسپ نینکشی لیکھے کے گھر کے باہر کٹورہ لے کر ویروت برتی آبادی پر نیانتران کو لے کر سپریم کورٹ میں جنہی تیاجی کا دیار کرنے والے عدالت سمانگ سخت کیندر کو پانون بنانے کے نردیش یو بی کے بریلی میں کیندرے منتری مہندکا گاندھی نے لگایا جنتہ دربار پوٹا سسٹم میں برہشتہ چار پر سپلائی انسپیکٹر کو ٹانٹا سپلائی انسپیکٹر کو بڑھگار لگا دے وقت مہندکا گاندھی بھولی بھائشہ کی مریادہ بیان پر مہندکا نے سادھی جوپی سوال پوچھے جانے پر خاموش رہی یوپی کے فتبور ظلہ راج کی آئیرویدک چکت سالہ میں سیلفی اٹنڈنٹ کا فرمان دفترن پوچھ کا ڈاکٹر کرمشاری ڈیریکٹر کو بھیجیں گے سیلفی آئیراش میں کسانوں پر پہلے اولہ بنگرگیر یا خدرت نگاج بعد میں کسانوں پر بھڑھ کے فرنبی سرکار کے پریوان منترے دیوا کر رہا ہوتے واشم ظلے میں کسانوں کا حال جاننے پہنچے منترے دیوا کر رہا ہوتے ان کا دکھلا سن کر بھڑھ کے کہا پہلے سے پیسے لے کر دروازے پر کھڑا نہیں رہوں گا کسی نے ڈر تو کسی نے بہتر جیون شیلی کا دیا حوالہ ایک ہندو آدی سنگٹھن نے ہندو دھرم اپنانے والے مسلمانوں کیلئے کیا رہائش کا بندوبست چوبیس پرگنہ میں مہیا کرائے ستھائی شلٹر الہباد میں دل سماج کے لوگوں نے ہائیوے پر لگایا جیم کی آگزمی سپارٹن کے کلکٹریٹ میں سماجی کاریکرتہ نے کی تھی آدمتیہ اس کے ورود میں کئی لاکھوں میں بند پٹنا میں پولیس کا بیرہم شہرہ پک اپ مین کے ڈرائیور کو گنڈوں سے پیٹا مدبردیش شرطلا میں کوئے سلاپتہ یوک کی لاش برامت پولیس نے دو کو گرفتار کیا حجمیر کے بیابر میں رسوئی گیا سیلنڈر میں دماغا نو لوگوں کی لاشیں برامت دن بھر چلتا رہا ریسکیو ممبئی میں دو ٹکی علاقے میں ایک عمارت میں بھیشن آگ دمدل کے کئی گاڑیوں نے بجھائی آگ پڑے میں بزنس مین نے پتنی اور دو بیٹیوں کی ہتھا کر کے خود بھی لگائی لی فانسی سیوسائیڈ نوڈ میں کرس کو پریشانی بتایا بیار کے مظفر پر میں بورڈ کی پریشان میں دھاندلی کا خلاصہ اسٹی ایف نے چھاپے مار کر تین کو گرفتار کیا ممبئی کے وسیع میں قریب چالیس لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے قائب ایسی بس ملنے سے پیڑت پریشان پولیس میں شکایت یوپی کے باغ پت میں یوپکی بے رہبی سے پٹائی بعد میں دبنگو نے نکالا جنوس ویڈیو ہوا وائرل جنور میں شادی میں گندی تھالی کو لے کر دو پکشوں میں زبردست مار پیٹ جم کر پتھراف توڑ پھوڑ لہباد میں کچھ یوپکوں نے دولے کماری گولی تلک سماروں میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے سے تھے ناغاز یوپی کے قوش آمبی میں لڑکی نے اپنے پریمی اور اس کے ساتھیوں پر لگایا گینگ ریپ کا روپ پولیس جانچ مجھتی رہستان کی صورت گرم میں بھیجرانہ صلق خاصے میں ایک مہلہ سمیچ چار کی موت ناغھائل گیا کے ڈمریا میں نکسلیوں نے جیسی بھی مشین کو آگ لگا دی منشری سمیت کے ایک امچاریوں کو بندر بنا کر پٹھائی کی یمشت پور میں چھاترہ کا موبائل چھین کر بھاگ رہی یوپک کو لوگوں نے دوڑا کر پکڑا جم کر کے پٹھائی عبی نتری پریہ پرکاش کے آنکھ مارنے والے ویڈیو کو لے کر ریانہ کے فتح آباد میں شکشہ بھاگ کا فرمان ایسے ویڈیو سکولوں میں بچوں کا نہ دکھائے جائے مدرہ میں ایک یوپک نے اپنی پرمیکہ کو کیا آگ کیا حوالے پولس نے گرفتار کیا جارگن کے گیموں میں دو ناولک بہنوں کو بندھک بنا کر رہی ہے ابھی تک کوئی گرفتار نہیں آگرہ میں سمپتی پر قبضے کو لے کر اکلوتے بیٹے نے پتا کو بنایا بندھک ماں کی مدد سے آٹھ فروری کو زنجیروں میں کیا قائد پیڑت پتا نے بیٹے کی موجودگی میں پڑوسیوں سے مانگی بدت تب پولس نے کرایا آزاد بیٹا کی رفتار شہ سال بعد پڑنا وشویت دیالہ میں شاہ ترسنگ چنال چھے پدوں کے لیوڈوں کی گنتی جاری لگڑوں کے رہائش کے علاقے میں گھسا تیندوہ اسے پکڑنے کے لیے افرہ تفری کافی محنت کے بعد پکڑ میں آیا تیندوہ پولس کرنے گھایا ہے ہوترہ کھن کے ٹیہری میں جنگلوں میں بیشن آگ لاکھوں کی سمپتی خاک مدبردیش ساگر میں کسان نے لگائی پھانسی تین لاکھ کے کرد فصل خراب ہونے سے دے دی جان ہائرائش کے اور انگاباد میں کچھرا ڈپو کے خلاف کسانوں کا آندولن نگر نگم کی گاڑیوں کا روکہ راستہ پناڑے کے حاصل میں جان دھرم کے باہر گمبکہ آج سے آغاز بیس دن تک چلے گا کری کر پشور گائے گا آشا بھوسلے کو پانچ ہوا یش چوپڑا میموریل اوارڈ رکھا نہیں کیا سممانے پینچورین میں ٹیم انڈیاں دکشن آفریقہ کو آخری ونڈے میں آٹھ بگٹ سے کراری مادی پانچ ایک سے جیتی سیریز پہلے گیلتے ہوئے دو سو چار پر ڈھیر ہوگی تھی دکشن آفریقہ گڑیم بھارت نے سب ترہ آور رہتے حاصل کر لی جیت بھارت کی جیت کے ایرو رہے کوہلی ایک سو انہتیس رن پر نا بات ونڈے سیریز میں ویرات کا یہ تیسرا شتک سیریز میں ایک سو چیاسی کی آسط سے کل پانچ سو اٹھاون رن بنائے موپکشی او ونڈے سیریز میں پانچ سو سے زیادہ رن بنانے والے پہلے بلے باز بنے ویرات روی شربہ کے چار سو اکیانوے رنوں کا ریکارڈ توڑا ویرات بنے مین آف دہ مچ اور مین آف دہ سیریز ریکشن آفریقہ میں بھارت نے جیتی پہلی ونڈے سیریز بھارتی اگنز بازوں نے شارنو لڈھاگر نے چار وکٹ جھٹکے بومبرا چہل کو دو دو وکٹ ملے ریکشن آفریقہ کی طرف سے جونڈوں نے بنائے سب سے زیادہ چبون رن فیلت کوائیو نے چونتیز ڈیولی اور اس نے تیس رن بنائے جیت کے بعد گولی نے پتنی انشکہ کو کہا دھنیواد پورے دورے پر بڑھایا منوبل ویرات نے کلدیپ چہل کی جمکر کی تعریف شکھر اور روحیت کو دیا جیت کا شرے آسٹریلیا نے ٹی ٹوینٹی میں جیت کا کی اعتمان بنایا نیوزیلنڈ کے لغاف ٹی ٹوینٹی تیاز کا سب سے بڑا ٹارگٹ حاصل کیا نیوزیلنڈ نے بیس اور میں دو سو تانتالیس رنوں کا لکش دیا تھا سات جیند رہتے ہیں آسٹریلیا میں حاصل کر لیا لکش لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے